اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی جنگ نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ملسی محمد بشیر چوہان سے دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگ والا کے مقام پر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو باون کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے جبکہ ہیڈ سلمانی کے مقام پر پانی کے آمد ایک لاکھ سترہ ہزار پانچ سو بائس کیوسک ہے اور ہیڈ اسلام میں پانی کے آمد ایک لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو باسٹ کیوسک اور ہیڈ سائیفن ایک لاکھ نو ہزار چھے سو ستہائس کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے اس مقام سیلابی ریلے سے میلسی کے نواہی علاقے حسن شاہ موزہ دھلو اور گردنواہ میں متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے جس سے ہزاروں اکڑ فصلے ذریعہ پا گئی ہیں لوگوں کے گھروں میں بھی سیلابی پانی داخل ہو رہا ہے اور متاثرین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مقامی لوگ اپنی مدداب کے تحت حفاظتی بند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ میلسی سائفن ہیڈ وکس کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے میک مین ہار کے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق میلسی 24 اگست تک پانی قیامت میں مزید اضافہ ہو جائے گا جس سے انچانس سے بھی زائد دیہات سے ریاب آنے کا خدشہ ہے ادھر ترجمان جلہی انتظامیہ نے مطابق سیلاب سے ستتر دیہات متاثر ہوئے جہاں سے 99 فصد لوگوں کو انخلاق کر لیا گیا ہے جلے میں 20 پلر ڈیلیف کیمپ اور 3 خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں جن میں سلاب متاثرین کو منتقل کیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی چنگ نیوز